السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان مالک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیبہ میرے پیارے عزیز دوستو میڈک میڈک ہر شخص نے دیکھا ہوگا اگر میڈک آپ کے گھر میں ہے یا آپ کے کہیں پر بھی دکان میں مکان میں یا پھر کہیں پر بھی روڈ پہ آپ کو کہیں پر بھی میڈک دیکھتا ہے تو فوراں آپ کو کیا کرنا چاہیے میڈک کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لیجئے اسے فوراں اسی وقت مار دینا چاہیے یا پھر اسے دیکھ کر دور ہٹ جانا چاہیے یا پھر اسے دیکھ کر کے کچھ پڑنا چاہیے یا پھر اس کو نہیں مارنا چاہیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تمام چیزیں یہاں پر ہیں میں آپ لوگوں کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دھیان کے ساتھ سمجھئے گا اگر میڈک آپ کے گھر میں ہے یا پھر آپ میڈک کو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ نالج سے بھر بھی اس ویڈیو کو اسی وقت لائک کر لیجئے گا اور آخر تک ویڈیو کو دیکھئے گا آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دیکھئے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو دو تین منٹ کے اندر ایکسپلین کروں گا بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے نمرود جو تھے مطلب جو نمرود تھے مطلب بے حرمتی کرنے والے لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے یا آگ میں ڈال رہے تھے اس وقت تب اس وقت دنیا کے تمام جانور ایسے تھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا گرگٹ ایک ایسا تھا جو اس کے پاس جا کر کے اس کو پھونک مارنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ چنگاری اور بھڑکے یعنی آگ تیز ہو آگ کی لپٹے نکلیں اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اس کے اندر ان کے لیے آگ تیز ہو جائے اس کی سوچ یہ تھی گرگٹ کی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے پہلے بھی یہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نہیں تو جا کر دیکھ سکتے چیک کر یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ جانکاری وہاں بھی دی ہے میں دوسری چیز دنیا کے تمام جانوروں کو چھوڑ کر کے میں کسی جانور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں یہاں پر لیکن میڈک کا خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں میڈک ایک ایسا جانور ہے جب اس کو پتا لگا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا یا پھر اس نے جب دیکھا تب وہ فوراں کوتا 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 دریہ یعنی سمدر کے کنارے گیا اور اپنے مو کے اندر دو تین کترے پانی کے اس نے بھرے دو تین کترے پانی کے اس نے بھرے اور باپس لوٹنے لگا تب سمدر نے اس سے پوچھا کہ کل تک تو تم یہاں پر پانی پینے کے لیے آیا کرتے تھے یعنی کہ گھٹا کر کے آپ کس کے لیے لے جا رہے ہیں تب اس نے یہاں پر وہ میڈک جب پانی لے کر لوٹ رہا تھا تب پلٹ بھی گیا لڑا گیا کیونکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اس پانی کو اتنا پانی لے جا سکے کہ اس پانی آگ کو بجا سکے لیکن یہاں پر تینکنگ سوچ دیکھئے گا وہ میڈک کی سوچ یہ تھی کہ اس پانی کے ذریعے میں اس آگ کو بجا سکوں یعنی جو ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ اس کو روک سکوں یا آگ کا جو شولے بھڑک رہے ہیں اس بھڑکی ہوئی آگ کو دبا سکوں یہ سوچ تھی اس کی یعنی کہ میڈک آگ بجانا چاہتا تھا تو میڈک ایک بہت زیادہ وفادار جانبر ہے وفادار قسم کی مقلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کر رکھا ہے اس دنیا عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں ادھو ادھو ادھر یہ بھاشا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن جو پشو ہوتے ہیں وہ بھاشا سمجھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں سارے پشو ایک دوسرے کی بھاشا تو میڈک کو کبھی مت مارنا میڈک آپ کے گھر میں ہے اگر آپ کے بے تکے کہیں پر آپ کے بیڈ روم میں بھی آگیا تو اس کو بہت پیار کے ساتھ ایک سائیڈ میں کر کے اور باہر کو نکال دیجئے ایسا نہیں کہ اس کو مار دیا مارنا مت کبھی میڈک کو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے گرگٹ کو آپ مار دے سو نیکیا ملتی اسی وقت مارنے پر لیکن بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ میڈک کو مان رہے ہیں میڈک ایک وعدار چیز ہے تو میڈک کو کبھی نہیں مارنا چاہیے آرہی بہت سے یہ اس چیز میں اس ویڈیو میں کلیر کرنا تھا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میڈک کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے اندر اب دہرنائیں گلد چل رہی تھی تو آج اس ویڈیو میں کلیر کرنا بہت ضرورت ہے فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی سبال ہے تو مجھ سے کمینٹ کر کے پوچھئے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کی کمینٹ کے ریپلائی کرنے کے لئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ آگے شوشل میڈیا پر شیئر کریں انشاءاللہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ